اسلام علیکم ویلکم ٹوکل پوس رسیپیز تو آج میں بنانے والی بریانی میں بریانی ایک دم سمپل طریقے سے بناوں گی ساتھ میں ہم بوندی کا رائتہ بھی بنائیں گے کیونکہ رائتے کے برگرد بریانی ایک دم ادھوری لگتی ہے تو چلی ہم بریانی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ہمیں کنکنچے کے ضرورت پڑے گی یہاں پر میں نے آدھا کلو چاول لیے اور ان کو ایک گھنٹے کے لیے سوک کرنے کے لیے رکھیں گے اس کو ہم سائٹ پہ رکھیں گے اب ہم گوست دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک کلو گوست لیا ہے اور اس کو واش کر کے رکھا ہے ہم نے اس کو ہم سائٹ پہ رکھیں گے اور دیکھ لیتے ہیں میں کنکن مسائلوں کی ضرورت ہے بھی نمک لسر نگر کا پیسٹ سونف پاورڈر دانیا پاورڈر ریڈ پوٹ کلر دہی پیاز ٹوماٹر دالچینی تیج پتہ چار مرچوں کو دردرہ پیس لیا ہے اور آٹھ مرچوں کو میں نے بیچ سے کٹا ہے زیرہ ہے اور لونگ ہے اور کالی مرچ سب سے پہلے ہم گوست کو بوائل کر لیں گے اس میں میں نے وان میڈیم سائز کا پیاز ڈالا ہے کٹ کر سوف پاورڈر ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر اور وان ٹی سپون میں نے اس میں لسر ندر کا پیسٹ دو گلاس پانی ڈالا ہے نمک ڈال دیں گے وان ٹی سپون اور اس کو ہم پانس سیٹیاں لگائیں گے یہ دیکھیں میں نے گوست کو سائٹ پہ رکھ لیا ہے وائل کر کر اب ہم بریانی بنانے کی تیاری کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اوائل ڈالا ہے اس میں ہم تیج پتہ ڈالچینی ڈالنگ اور سہا زیرہ ڈال دیں گے اور ساتھ میں پیاز بھی ڈال دیں گے اور اس کو کم سے کم ہم دو منٹ تک سوٹے کریں گے ہلکا سا پھنکش ہو جائے یہاں پر میں نے ہاف ٹی سپون نمک ڈالا ہے کیونکہ ہم نے گوشت میں بھی نمک ڈالا تھا اسی کے حساب سے نمک ڈیسٹ کر کر ڈالیں گے اس کو ابھی ہم تھوڑا سا اور دس پندرے سیکنڈ کے لیے بھونیں گے یہ دیکھیں یہ اچھے سے پیاز ہو گئی جیسے ہم کچھ آئیے کم سے کم دس سیکنڈ تک اس میں ساتھ مرچے ڈال دیں گے اس کو بھی میکس کریں گے یہ دیکھیں سب چیزیں اچھے سے میکس ہو گئی ہیں تمہارے ڈال دیں گے تمہارے ڈالنے کے بعد ہم کم سے کم 20 سیکنڈ تک اس کو اچھے سے سوفٹ نہ ہو جائے جب تک تمہارے ڈالیں گے یہ دیکھیں ہلکے ہلکے تمہارے ڈالیں گے اس میں ہم دھنیا پاوڈر ڈال دیں گے یہاں پر میں نے ٹی سپون نمک ڈالیں گے دہی ایک کٹوری لیا ہے میں نے یعنی کی سو گرام ہم پانچ منٹ تک میکس کر کر اچھے سے بھون لیں گے جب تک اس کا اوئل سپرٹ نہ ہو جائے یہ دیکھیں پورے پانچ منٹ کے بعد ہم اس میں گوشت میکس کر رہے ہیں اور اس کو بھی بہت اچھے سے ہمیں میکس کرنا ہے تاکہ سارے جو بھی ہم نے اس میں مسائلے ڈالے ہیں وہ سارے اس میں گوشت میں فلیور آ جائے سب کا اس کو بھی ہم کم سے کم دو تین منٹ تک بھونیں گے اس کا اوئل ایک دم الگ ہو جانا چاہیے یہ دیکھیں اوئل ایک دم الگ ہو گیا ہے اب اس اسٹیج پر ہم اس میں جو ہم نے باسمتی رائز اپنا سوکر کے رکھا تھا وہ ایٹ کر دیں گے چاوئل کو اچھے سے فیلا کر ڈالیں گے اور ہم نے جو بوئل کیا تھا گوشت یہ اسی کا پانی ہے ہاف گلاس پانی ہے جو ہم نے اسی میں مکس کر دیا اور اس کے علاوہ ہم نے اس میں ساڑھے تین گلاس پانی ڈالا ہے ٹوٹل کیونکہ چاوال الگ الگ ہوتے ہیں کوئی چاوال پانی زیادہ لیتا ہے لیکن جو اس ٹائپ کے ہمارے پاس یہ باسمتی رائز ہے تو اسی کے حساب سے میں اس میں ساڑھے تین گلاس پانی ڈالا ہے آپ اس اسٹیج پر نمک چیک کر لیں اگر ہلکا لگ رہا ہے ڈال سکتے ہیں اور اس کو ہم پانی میٹ کے لیے ڈھک کر پکائیں گے میڈیوم فلم پر اور پانی میٹ ہم اس کو ڈم پر رکھیں گے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں گرہ مسالہ پارڈر ڈالا ہے میکس کر دیں گے اس کو اور ہم اس کو پانی میٹ کے لیے ڈھک کر پکائیں گے میڈیوم فلم پر میکس کر دیں گے یہ دیکھیں پورے پانی میٹ کے بار اس میں ہم نے ریڈ فوڈ کلر ڈال دیا ہے جو ہم نے نکال کے رکھا تھا اور اس کو اب ہم پورے پانی میٹ کے لیے ڈم پر رکھیں گے یہ دیکھیں پورے پانی میٹ کے بار ہماری بریانی ایک دم پرفیکٹ بن کر ریڈی ہے چاول کو ہمیسا سائٹ سے نکالیں کیونکہ چاول اگر ہم بیس سے ایسی چلا دیتے ہیں تو چاول ٹوٹ جاتا ہے یہ دیکھیں بریانی ہماری ایک دم پڑھیا سے بن کر ریڈی ہے چلیے اب ہم اپنے رائتہ بنا لیتے ہیں بوندک یہ میں نے پورا آدھا کلو دہی لیا ہے اور اس کو اچھے سے فیٹ لینا ہے تاکہ اس میں جو بھی لنپس ہو وہ نکل جائے اور اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں کم سے کم جتنا آپ کو گاڑا چاہیے اتنا ہلک ہلکا تھنڈا پانی ڈالیں گے اس کو مکس کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارا دہی ایک دم اچھے سے فکس ہو گیا اب اس میں ہم سب سے پہلے لسن ادر کا پیس ڈال رہے ہیں half teaspoon مکس کر دیں گے اس کو بھی اور ساتھ میں ہم نے ڈال مش پاوڈر لیا ہے یہ کم سے کم تین پینچ ہوگا اور ساتھ میں ہم اس میں گرم مسالہ پاوڈر بھی ڈال دیں گے یہ بھی دو تین پینچ ہوگا اور مکس کر لیں گے سب کو اچھے سے اس میں ہم نمک ڈال دیں گے نمک میں نے half teaspoon لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک کارڈنگ ڈال دیں کسوری میتھی ڈال دیں گے ہاتھ سے کرش کر کے کسوری میتھی سے ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے تھوڑا دہی کا اور رائتے میں تو بہت زیادہ بڑھیا لگتا ہے اس لئے میں نے اس میں کسوری میتھی ڈال لیا اور اسے کے ساتھ ہم اس میں بوندی ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم آدھا گھنٹے کے لئے ریسٹ پر رکھیں تاکہ یہ جو ہم نے بوندی ڈال لیا ہے یہ سوفٹ ہو جائے ایک دم سے اس ٹائم ہم اس کو ریسٹ پر رکھتے ہیں آدھا گھنٹے کے لئے یہاں پر ہمارے برائتہ اور بریانی بن کر ایک دم تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں بریانی شرف کر دیوں بریانی ہماری ایک دم سیمپل طریقے سے بنائی ہے اور اس میں کوئی زیادہ مشکل والی بات نہیں ہے اس طریقے سے آپ ایک بات ضرور ٹائے کریں بریانی بنانے کا اپنے گھر پر ساتھی ہم اس میں رائتہ بھی سرف کر دیں گے کیونکہ بریانی کے ساتھ رائتہ بہت زیادہ پسند آتا ہے یہ دیکھیں ہماری بریانی ایک دم سیمپل میں بن کر تیار ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند ہے تو پلیز رائک شیئر ضرور کرنا تو چلی امیل دہنے ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ تو پلیز رائعا